اسلام علیکم فرینڈس میرے ساتھ موجود ہیں ارشد بھائی اور یہ اپنے ساتھ یہ فیمیل لے کر آئے ہیں یہ فیمیل میٹنگ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہ میل ہے میرے پاس جس سے یہ فیمیل میٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد بھائی کو بہت ساری پروبلمز در پیش آئی تھی اسٹڈ کے لئے تو وہ بھی انہوں نے مجھ سے شیئر کی تو ان سے یہ پروبلمز پوچھیں گے اور ان سے دعا سلام کریں گے ان سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم ارشد بھائی ارشد بھائی آپ کو اس فیمیل کی میٹنگ کے لئے کیا کیا پروبلمز پیش آئی پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ نام کسی کا نہیں لینا ہے جنرل یہ آپ نے پروبلمز بتانی ہے دیکھیں میں لے کے گیا اس کو تین چار جگہ تو وہ بولتے ہیں کہ بھئی پچیس تیس ہزار روپے لگیں گے اور کنفرم ہو نہ ہو وہ آپ کا مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے میٹ کرا دوں گا کنفرم کچھ نہیں ہے کہ بھائی ہو یا نہ ہو اب دیکھیں بیس پچیس ہزار تیس ہزار روپے بندہ دیتا ہے تو کنفرم تو ہونا چاہیے نا اب پانچ چھ سو روپے روز کا خرچہ ہے اس کا ہم نے بچوں کے شوق کے لیے دیکھیں ارشد بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھو پانچ سو روپے یا ہزار روپے جو بھی خرچہ ہوتا ہے انسان شوق میں کرتا ہے اور ویورز یہ میں آپ کو بھی بتاتا جاؤں کہ جو بھی ڈوگ کا خرچہ ہوتا ہے انسان شوق کے لیے کرتا ہے اب رہی بات میٹنگ کی تو میٹنگ میں یہ ہر بریڈر کو ہر ڈوگ اونر کو سوچنا چاہیے کہ ایک میڈل کلاس ایک ڈوگ کو افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد وہ اگر میٹنگ آپ سے کرواتا ہے پے کر کے پچیس تیس ہزار روپے آپ کو میٹنگیں دیتا ہے تو اگر اس دوران فیمیل کنسیب نہیں کرتی میٹنگ کے بعد کنسیب نہیں کرتی اگر وہ ڈوگ آپ کے پاس موجود ہے تو دوبارہ اس کو میٹنگ کا ضرور آثرا دیں انہی پیسوں میں تو اسی طرح میری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ اگر یہ فیمیل کنسیب نہیں کرتی تو میں آپ کو ضرور دوبارہ میٹ کراؤں گا اچھا بہت سی پروبلمز ہوتی ہیں فیمیل بریڈ کر جاتی ہیں بچے دے رہتی ہیں لوگ بولتے ہیں جی بریڈ نہیں کی دوبارہ کروا دیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل آپ میٹ کروا کے جاتے ہیں آپ فیمیل فیفٹی ڈیس پہ 45 ڈیس پہ اور 60 ڈیس پہ فیمیل دکھائیں آنر کو جس سے آپ نے سٹڈ کروایا ہے کہ فیمیل نے بریڈ نہیں کی آپ کونٹیک میں رہیں تو بلکل آپ بھی ہمارے سر کونٹیک میں رہیے گا اور میں تمام بریڈر سے تمام آنر سے میری یہ پرزور اپیل ہے کہ اگر آپ اس طرح میٹنگ کا آثرا دیں گے دوبارہ بھی اور انہی پیسوں میں تو یہ شوک بڑھے گا وہ اگر میٹنگ کرانے آتا ہے اور فیمیل کے لیے وہ میٹنگ کی پیمیٹ بھی پی کرتا ہے آپ کو اس کے بعد بریڈ نہیں ہوتی تو وہ اس کا جنہ ہے کہ لائف میں ڈوک کا شوک ختم ہو جائے گا ایسا ہی ہے تو شوک ختم ہو جائے گا اس شوک کو بڑھائیں آگے اور اسی طرح یہ شوک بڑھے گا اگر لوگوں کے پاس بریڈ ہوگی بریڈ ہونے کے بعد اچھا میں چیز یہ بھی بریڈ ہونے کے بعد پاس سیل کرنا دیکھیں آپ کی جو لائن ہے کوئی بھی اگر نورمل بندہ اس کی لائن ہے اس کی دوکس کی لائن نہیں ہے تو اس کی help ضرور کریں پپی سیل کرنے میں اچھا اونر کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے اس کے بعد بریڈ ہوتی ہے ریٹ مناسب رکھے اگر ریٹ مناسب رکھے گا تو کوئی بھی چاہے میں ہوں کوئی بھی بریڈر آپ کے پپی سیل کروا دے گا ان کو یہ پروبلم درپیش آئی تھی تو میں نے سوچا یہ پیغام میں بریڈرز تک اونرز تک پہنچا ہوں کہ آپ کو یہی بولا سب نے کہ بھائی جو بھی یہی بولا اور دیکھیں آپ کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے بولا کہ میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گا جب تکر بیبیس نہیں ہوتے میں آپ کو بتاؤں گا کونسی میڈیسن دینی ہے کیا کھلائی پھلائی دینی ہے پروپر آپ مجھے جس طرح مرضی پھون کریں میں آپ سے بات کروں آپ کو بھی ایک چیز بتاتا جاؤں آپ کو بھی بتاؤں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی اننون نمبر سے بھی مجھ سے کونٹیک کرتا ہے مجھ سے گائیڈ لائن لیتا ہے تو میں ہر طرح کی دیتا ہوں گائیڈ لائن تاکہ شوک بڑے ہیے تو ضرور نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میٹ کرائیں گے میرے پاس سے آکے سٹڈ لیں گے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا اگر دوگ مجھ سے لیں گے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا میں آپ کو ہر طرح کی گائیڈ لائن دینے کے لئے تیار ہوں اور سب کو میں آپ کو بلکل گائیڈ کروں گا ان کی میٹنگ ہو گئی ہے تو آپ مبارا ہوگا آپ کی فیمیل میٹ ہو گئی ہے اسی طرح پہلے تو مجھے امید ہے کہ یہ بریڈ کر جائے گی اگر نہیں کرتی تو بلکل نیکس ٹائم یہ دوگ میرے پاس موجود ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے یہ موجود ہوا تو میں ضرور آپ کی یہ فیمیل میٹ کرا کے دوں گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی میرے پاس ہسکی موجود ہوا جب یہ ہیٹ پہ آئی تو میں آپ کو کرا کے دوں گا اگر یہ بریڈ نہیں کرتی تو اگر مثال طور پر آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ڈوگ ہی نہیں ہے اس کی تو اس کے لئے پھر میں آپ سے معذرت کروں گا کہ میرے پاس یہ بریڈ ہے ہی نہیں اچھا اس کے بعد آپ جو مجھے گائیڈ لائن میں آپ کو اس کی فیزیکلی کنڈیشن دیکھ کر آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کی کس طرح کی جائے اور کس طرح کون سی ڈائیٹ دی جائے ساری گائیڈ لائن دوں گا اور بریڈ کے ٹائم بھی آپ کو نہیں معلوم کہ کس طرح بریڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو آپ مجھ سے جو ہلپ لیں گے تو میں آپ کو آپ کو ہلپ لیں گے فرنڈز اسی طرح میری امید ہے کہ تمام بریڈرز تمام اونرز اسی طرح نیو پرسنس کو جو نیو شائکی نے ان کو اس طرح گائیڈ کریں گے تو یہ شوک بہت آگے جائے گا اور بہت آگے تک لوگ اس کو بڑھائیں گے شوک کو ارشد بھائی سے اجازت لیں گے ارشد بھائی ٹھیک ہے پھر ٹھیک تو ہم کونٹیک میں رہیں گے تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ